امید کی چمٹے والی کہانی دادی کو وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ کھانا بناتی ہیں تو ان کا ہاں جل جاتا ہے تو حامید کے من میں آتا ہے اس میلے میں کیوں نہ دادی کے لیے چمٹا کھرگ لیا جائے حامید چمٹا لے کر لوڑتا ہے دادی خوش ہو جاتی ہے آج ایسی ہی پرسنتہ ایسی ہی خوشی کی ضرورت ہے اور ویسے ہی سویدن شیلتا کی ضرورت ہے ہر گھر میں جو بچے آ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم خود یا تو موبائل کا گیم کھل رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا انہی چیزوں میں ویسٹ ہیں اور پورے سماج میں جو سب سے بڑی سمسیہ ہے کہ وہ سویدن شن ہوتے جا رہے ہیں ہم بہت ایک چیزوں میں آنند ڈھونتے ہیں نشیط روپ سے بہت ایک چیزوں میں آنند ہے لیکن دوسروں کے پرتی جو بھاؤنا ہے دوسروں کے پرتی جو سممان ہے اس میں کمی آتے جا رہی ہے اسی لیے آج آوشکتہ ہے کہ آدھک سے آدھک پاٹھکروں میں اور بچوں کو اس طریقے سے سکھا دی جائے کہ بڑوں کے پرتی کیسے ہم کو سویدن شیل بننا ہے ان لوگوں کے پرتی کیسے ہمیں سویدن شیل بننا ہے یہ سب کاری جو ہے بہت آوشک ہو چلے ہیں کیونکہ یہی بچے بھارت کا بھوش ہے یہی بچے جب بڑے ہوں گے سویدن شیل بنیں گے اور یادی انہیں صحیح سکھا نہیں ملی تو نشری پروف سے وہ سویدن شون ہو جائیں گے